ادریس ٹو مو ہل فل ٹاس گین کارپیٹ کے سارے کھیلائے ویڈی شلونگ آن نے اٹھایا اور آسانی سے دورن پورے ادریس اس بیپ بڑی آگے اپسٹرم پہ تھی وہاں پر تھوڑی سی اچھا کرنا چاہتے تھے دور گین چھ گین بازی ادریس نے ہمیں دیکھا تھا چاہے ہاں جی ٹوفی میں اپنے ٹیم ادریس ادریس دور گین بھٹکتے ہوئے سکور اس وقت اکیس رن تیسرے اور کا کھل چہر رہا ہے اور جارلی کا اگر میچ کو فائٹ کرنا ہے اور میچ کو جیتنا ہے تو سکسٹی پلس کے طرف دیکھنا ہو کیا سٹرانگ بیٹنگ لائن اپ ہے ریل سپورٹس کے بعد اس بیچے گے لمبا سٹرکلیٹ کی کوشش گئے نوا میں کانٹن بول محل کا وکیٹ گرتا ہوا محل کا وکیٹی کچھ بھی موسیقا موسیقا سوکت ہمارے بیچ میں آگمان ہوتا ہوا افضل بھائی کا فلٹ آز گئے لاف کیا گئے میدان کے باہر چھرن ساتھ میں نوشاد بڑیا نظر آتا ہوا ستہ بیس رن تیسرے اور کا کھل چلتا ہوا ادریس ایک وکیٹ لینے کے بعد تھوڑا ساتھ ہی اسائیت ہو گئے تھے وہاں پر پھر سے بڑیا گئے لیکن ہوا میں اس بار موقع ہے نہیں پہنچیں گے فلڈر موسیقا موسیقا اور اس ٹھڑیم کے باہر چھے رن پریم سفادس بھلے بازی کرتے ہوئے تین اور کی سماکتی اب ہم کہہ سکتے ہیں بہت بڑھیا ٹوٹل پہ ایتیس رن اس اور میں ادریس کی پورٹ بیونڈی ٹائگر کے کیپٹن اور ایچس سپورٹس کے کیپٹن اگر میری آواز سنڈرہ تورن ٹوس کے لئے چلے آئے ایچس سپورٹس کے کیپٹن اور بیونڈی ٹائگر کے کیپٹن بیونڈی ٹائگر کے تشار آ چکے ایچس سپورٹس کے کیپٹن چوتھے بور کے لئے دیکھتا ہے گنبازی کے لئے اس وقت آ رہے ہیں گنباز سدھو بیٹنگ پاور پلے لیا جا رہا ہے نمیز رئیس شکیل کوٹھی شاہد محمین سمائی کے معاملے میں سیوگ کریں پلیس دونوں ٹی میں سمائی کا پورا کھایا رکھیں چھولی کامدگر پچھلے دو اس پرداز سے ہم دیکھ رہے گئے وہ کھل نہیں رہی تھی لیکن اس کے بعد جب میدان پہ اتری ہے تو بہت بڑیا بلے بازی اب اس ٹرائک پر ہے موٹی سدھو بیٹنگ پاور پلے چلتا ہوا بیٹنگ پاور پلے چلتا ہوا انفیل کے اوپر سے کھن مولین کے بعد چلتا ہوا بیٹنگ پاور 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 سیدو فلٹ آس گئے ہیں باہر یہ خوبصوری سٹوک دیکھتا ہے کہ فلڈر پہنچیں گے نہیں پہنچ گئے اور دورن پورے ہوتے ہوئے ہیں سکور اب اکتالیسن فارٹی ون لاؤس اپ ون وکیٹ شالی سپورٹس کامت گر موتی ایک بہت اچھے سٹوک کلیر ہے آن سائٹ آف سائٹ پہ بہت اچھے سٹوک کھیلتے ہیں اور اس گراہوں کے ہم بات کریں تو موتی نے ایک سے ایک باریا کھیلیے یہاں پر ڈیکی پوائنٹنگ اور بھیونڈی اس بھی جے گے لاؤف کیا کیا اس وقت ایک تپاہ کھانے کے بعد بارڈن کے بعد چار رہاں بن گئے ریکی پوائنٹنگ جس طرح سے اس شوٹ کو کھلایا ہے دیکھتے ہوئے کہ ویکنٹ ایریا ہے ڈیپ اسکوائر لیک اپنے آپ کو پوزیشن کیا یہ دیکھئے گین کو آنے دیا تھا شوٹ ام پل اور پاور فل پہلے باؤنس پر چار رن ایسا لگ رہا ہے کہ وصیم انساری نے جو ٹوٹ جیت کے بلے بازی کا فیصلہ کیا ہے کہیں اس اس پردہ کا چوڑے نو ہیسٹ ہے ایم سی سی کا وہ ٹوٹنا جائے فیلڈنگ کرنے کا جو فیصلہ لیا تو وصیم نے بیچے گین زیادہ باہر وائٹ بال چھوٹھے اور کا کلچر ہے نہیں بابی سر پہلے دو اور کو اگر ہم دیکھئے تو کنٹرول گن بازی رہی تھی پہلے گن باز نے پاور پلے میں نورن دیئے تھے اس کے بعد پھر نورن لیکن اب پچھلے اور میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو سترہ رہنا ہے اور یہ بھی مہنگا اور چلتا ہوا سدھو کا بیجے گین پھل کے اوپر سے پھر سیکن مہوریدن کے باہر موتی اب اپنی لے میں بلے بازی کرتے ہوئے بہت ہی خوبصورت سٹوک تھا دلکش سٹوک تھا اور شاہد کان دیکھئے زیادہ تر شورٹس میں ہم نے دیکھا ہے کہ فیلڈر پانڈری سے گین لانے کا کام کر رہے ہیں پچاس رن پورے ہوتے ہوئے اس وقت جولی سپورٹس کامت کر کے دو گینے ابھی بھی باقی ہے سدھو بہت مہنگے ثابت ہوتے ہوئے ایسرار پپو تھوڑا سا ٹینشن میں ہے اس طرح سے گین بازی ہو رہی ہے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ پریشر ان کے ہی کاندھوں پر آنے والا جتنے رن بنیں گے سدھو اس بھی جا گیا ہے لمبا اسٹو گیپ میں گین مونڈی لان کے بعد چار رن بہت بڑیہ بلنے بازی اس وقت موتی کی سکور موڈ پہ سکور بہت بڑیہ نظر آتا ہوا چوکوں کے ہیٹرک بھی پوری ہوتی ہوئی اس وقت موتی کے بلنے سے پہلے بیٹس من بنے ابھی تک چوکوں کے ہیٹرک پوری کرنے والے سکور فیفٹی فور سدھو بہت مہنگیں ثابت ہو رہے ہیں اس ور میں اسے فلٹاس گینے سوکتے کھول پوچھ کیا دی شاہ دی اچھی گھن تھی کارپٹ کے سارے اکرم پورا تو کل ملاکہ چھار وڑ کی سمافتی رنبنے یہاں پر پچپن ایک وگر نقصان پر چالی کامتگر آخری دو اور میں کیا کچھ ہوگا آگے کھال سنانے کے لیے میرے ساتھی کومنٹیٹر صدیق بابے شاہد کھان آخری دو اور میں کیا کامتگر جوالی سپور کامتگر 55 فرمچاند سوفا 2 sixes one of the longest six of this tournament look at the last over played by Moti some of sweet shot this one was a lovely looking cover drive over the infield for four he is going to be change in bowling now this time put away on the onside take any chances over goes the square league for four is going to be nilish brought into the attack not a right decision from captain of real because lot of runs on the board and jolly have a very strong bowling line up like aminash patil who is the key baller left arm right arm over the wicket ball this time Moti hits that ball over long arm for a glorious six in style of ricky pointing today is Moti looking in good touch after long long ago here goes nilish goes to Moti this time top edge but in front of the fielder batsman taken two runs bat fielding from fielder so two more to total now jolly sport kamakar from historical parashiram tower stadium Moti on 27 excellent batting so far this time once more top edge but once more ball is dropping in no man's light two time miscue stroke from Moti unconventional shot played by Moti he is on 28 jolly sport kamakar mohs up to 64 64 for the loss of one wicket highest total made by MCC yesterday 94 runs this time living edge could be caught nicely held by wicket by baller on his follow through not easy this type of catches ball is high in the sky last one was a sky but well judged by baller himself new batsman in Prem also very good player but lot of depend on Moti as far as jolly sport concern Nilesh finally claim the wicket of Prem Chan here he go Bostum Moti this time chan is cut and ball is racing behind the wicket very fine indeed racing all the way to the boundary for four yes not a very good stroke but result is very good because he tried to play through the mid wicket inside a Chinese cut past the wicket keep up for Moti on 32 score moves up to 68 this time uses fit lob does ball in the air men under it and Moti drop and finally well cut off from the fielder two more to total now Moti moves up to 34 Jolly sport Kamakar right on top now 70 for 5 over किस माप्ती पर 70 रन तेखना है अब असरार पप्पू और उनके टीम बे क्याप्टन कौन से गिंदबाज को लास्ट ओवर के ले लेकर आते सलमान लास्ट लेकर आते हुए गिंदबाजी के लिए सलमान को लगाय गया है कितने पर बल्ले बाजी कर रहे मोती बियोंडी के डिकी पॉइंटिंग बहुत अच्छी बल्ले बाजी करते हुए दूर्बाले छोड से मुटते हुए सलमान राइट आम ओवर दे विकेट आ रहे हैं इस मर्दबा रिवस केलने की कोशिश और क्लीन बोल बहुत खुबसूरत गेंती पर्फेक्ट गेंती यॉर्कर इसलिए तो कहां जाता है के किर्केट में दोई चीजों का सनमान होता है पहला सचिन टेंडूल कर और दूसरा पर्फेक्ट यॉर्कर आउटो के जारे बैट्समें कुली स्कोर है सतर रन तीन विक्तों के नुकसान पे 70 फॉर दे लॉस अफ त्री इंपोर्टन विकेट्स सतर रन अपने तीन विकेट्स गवाने के बाद जोलिका मत कर एक बहुती अच्छी पोजीशन में दिखती वी क्योंकि इस वाक्त छटा वर चल रहा है और सतर रन असरार पप्पो काफी मशकत करते वे अपने खिलाडियों के पीछे सलमान बहुती खुब्सुरत गेंती सलमान मुर्तेवे इस मरतबा आँख बन करके शौट को खेला था नए बेट्समेन मयूर ने और मोती के लिए मयूर अपना विकेट बलीदान देते वे आउट होके आए मयूर डग पर सत्तर पर मानो इसको राटक गया है कितनी गेंदे बच्ची आखरी ओर की चार गेंदे बच्ची सत्तर रन लेकिन यहाँ पर लाश्ट वर में तारिफ करना हुए गेंदबाज की बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे है और अब यह देखना होगा कि मोती के सामने किस तरह की गेंदबाजी करते है हमारे सिद्धिक बाविस सर कहते है मोती इजदा रिकी पॉंटिक अफद भ्योंडी सलमान समर्थ बाव फिस्टम से काफी बार गेंती वाइट एक रन स्कोर में और बरता हुआ स्कोर एक अत्तर पे मौँच दो अच्छी गेंदे करने के बाद एक खराब गेंवा पर सलमान की एक स्ट्राइक के रुप में बड़ोत्री होती हुआ सलमान मोती के लिए बरिया ट्राइफ आफ वाले पे लेके वाइट ओफ लॉंग ओफ इनको पाया तब फिल्डर ने एक से ज़्यादा कुछ नहीं स्कोर आगे बरता हुआ बाततर रनों पे पहुचा है 72 फॉर दी लॉस अफ थ्री विकेट्स बहुती शांत अंदास से दर्शक मैच को देखते वे इस मारतबाल लफ कर दियाएगे इनको वाइट अफ लॉंग ऑन छेरन ये देखे आफिस टम के बार से खींचा था बल्ले पर और गेंद वाइड अफ लॉंग अन चली गई छेरन इसकोर उचलता हुआ 78 पे पहुचा है चुनोतियां बहुती भारी रहेंगी रियल के सामने रियल की रियल के इन बाजी नहीं देख पारे हम राइट आम ओवर दे विकेट छोटी गेंती निकाल दिया है डीप फाइल लेक बांटरे के बार गें चार रनों के लिए फाइल एक उपर खराता अला के शौट उतना अच्छा नहीं था अंदर लगी थी बल्ले के लेकिन फाइल एक उपर खराता उसके पास से गेंजाती भी चार रन ये देखिए किस तरह से वो चौका लगा इसकोर 82 पे पहुँचा है और 10 पे बल्ले वज़ी करें इस वक्त 14 पे बल्ले वज़ी करें नियार वाइट का इशार अमपैर का 83 पे पहुँचा है स्कूर सल्मान हाजी समझ से टेर स्टेन की तरफ से गेंद बाजी करें फुल्टास गें नो बल्ल का इशारा और करेला नीम चरा जिस पर के सिक्सर भी लगा अब रन दे नहीं रहें बलके लूटा रहें गेंद बास और बैट्समें को भी देखिए रनों की लूट मान मचा रखिए और 90 रन हुए रिकॉर्ड बनते हैं तूटने के लिए कितनी गेंदे बचिए आगरी गेंदे अगर सिक्सर लगता है फुल्ट पर तो मानो नया किर्थिमान बन जाएंगा MCC के शुमाइल सुसे का जो टीम का रिकॉर्ड है चोरेन नो वो तूट जाएंगा तूट गया रिकॉर्ड तूट गया और रिकॉर्ड बनते हैं तूटने के लिए नया किर्थिमान हाइस टोटल इन फेमस ट्रोफी मेट बाई जॉली स्पोर्ट कामत कर क्या पल्ले बाजी भी है 96 रन बने और MCC का रिकॉर्ड तूट चुका है चोरेनो का ये देखिए फलक बहुत शॉट आईए अगले टॉस की तरफ हम बढ़ें खेलने वाली टीमे अगले टॉस की तरफ हम बढ़ें लेजंड अप भिवंडी विलासार फैम टीम भिवंडी टैगर और शक्किल कबाट वाला फैम टीम एचेस स्पोर्ट्स दोनों कैप्टन सर एक पेस है कि आपको टॉस के लिए आना है परशांत जूरते वे अजर खान एचेस स्पोर्ट्स की कैप्टन एचेस स्पोर्ट की कैप्टन मैं अब्जल बलाओ नुशात भाई से रिक्विस्ट करता हूं कि आपके आतों से हम टॉस करने जा रहे हैं हमारी से जूरते वे अफजल बलाओ और साथ में तक्वीम आजमी के नौशात भाई हेट कहना है हेचेस स्पोर्ट्स के कैप्टन का हेचेस स्पोर्ट्स साजीत पहले बताइए फेमस ट्रॉफी में आप आये कैसा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है बहुत अच्छी ट्रॉफी है इंशालला हम लोग यहां पर आये अपना पैस देखी जाएंगे आपने टॉच जीत है क्या करना चाहेंगे फिल्डिंग सामने टीम अच्छी ट्रॉफी का कि जाये कई आपको कैसा लग रहा है बहुत अच्छा लग अच्छा लग रहा हुआ लग और was हो जाएगी ज च 커� Evet zij ना उसका और मैस देके भी मजा आजा से프 لیکن فیموس ٹروفی تو فیموس ہونگی آپ کی ٹیم فیموس ہونے کے لئے کتنے رن منا نا چاہیے ابھی ہم سکسٹی پلس جانا چاہیں گے کیونکہ سامنے والی ٹیم بھی اچھی ہے اس میں نئے پلیر ہے اور کیا ٹیم آج پوری تاکت کے ساتھ ہے ہاں پوری ٹیم تاکت کے ساتھ ہے تو امید کرے کے پھر سے ٹیگرز دھارنے جا رہے ہیں ہاں all the best the news up from the ground is HS Sport won the toss decided to bowl first back to the commentary box Mazar Khan is there thank you بھابی سر یہاں پر جولی کامت کرنے ریال اسپورس کے سابنے پاڑ جا سکور رکھا ہے بالکل ریال گین بازی تو انہوں نے نہیں کیے یہ دیکھنا ہوں کہ وہ ریال بلے بازی کرتے ہیں یہ دیکھنا ہوں گا تاکت کے ساتھ ہے بھابی ساری کامت کرنے پاڑ جا سکور رکھا ہے جا سوال ریال بازی تاکتے ہیں جا سوال ریال بازی تاکتے ہیں ریال بازی کامت کرنے پاڑ جا سکور رکھا ہے موسیقی 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 کچھ بھی نہیں سمجھ بھائے بلے باز وصیم مانو پیرو کی درارم سے گیند فرار ہوتی ہوئی بہترین گیند رہی جب پچھلی گیند پر انہوں نے ایک بہترین شٹروک لگایا تھا اور اس باہر اور اس ٹیپ ہوگر کھلنا چاہتے تھے بہر نکلتی ہوئی گیند بہترین گیند بازے اس وقت عویناش کرتے ہوئے پچھلے پندرہ سے بیس سالوں میں عویناش کو کوئی بھی بیٹسمن آزاتی سے نہیں کھیل پایا ہے یہ الگ بات ہے کہ ایک ہاں دوڑوں پیٹ جائے he's the key baller بہونڈی ٹیگرز کے کیپٹین آپ کو آتیف سے ملنا ہے ایک چوکہ لگانے کے بعد تین ڈاڈ گیندے کھیل چکے ہیں یہ دیکھی آؤٹ کٹر کیا تھا آم کو تھوڑا سا چھوٹا رکھا تھا عرض بہت ہی اچھی گیند رہی تھی پیرو پہ رکھا تھا گیند کو دھمیں بلے سے کھیلنا چاہتے تھے تمہاں پر وسیم اس ایک رن کی مدد سے اسکور پاچ رن پر پوستا ہوا لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ اسرار پپو جنہوں نے چوتیس رونوں کی بہت خوبصورت باری کھیلی تھی حجی ٹروفی میں ان پر بہت کوئی ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح بلے بازی کرتے ہیں he's the key player بلکل بھابی سار عرض بار بہتری ری شٹروک دیکھنا ہے نو میڈ سلیر میں ٹپا کھاتی ہوئے ایک رن ہی لینا چاہتے ہیں وہاں پر وسیم کو شٹریک دینا چاہتے ہیں اور اسی بیچ وسیم انساری کی پاری سماپت ہوتی ہے بھی پہلا وکیٹ گرتا ہوا اس وقت فڑک اتنا تھا کہ آجی ٹروفی میں رن آؤٹ ہو گئے تھے رن آؤٹ کر دیا تھا وہاں پر اسرار رن آؤٹ ہو گئے تھے اور یہاں وسیم رن آؤٹ ہو گئے رننگ بیٹوین دے وکیٹ ہے دونوں بیٹسمنٹ کی بیچ میں جو کارڈینیشن ہے وہ اچھا نہیں رہا ہے کیونکہ yes nor weight کا مشرن نہیں تھا جہاں دوسرا نہیں تھا دوسرے کے لیے کال کیا وہاں پر اور آؤٹ ہو گئے وہاں پر وسیم انساری ایک چوکہ ضرور جڑا انہوں نے بہت خوبصورت شوٹ کہلاتا اپنا پہلاں وکیٹ گوانے کے بعد چھے رن ہنگلے بلے باز ندیم اچھے تیک اور کی سماپتی پر چھے رن ایک وکیٹ گوانے کے بعد ریالی سپورٹ تو جیسے کہ بھابی سر کہہ رہے تھے کہ ریال گین بازی نہیں ہوئی یہ دیکھنا کہ ریال بلے بازیوں کرتے ہیں نہیں لیکن اب تک ریال بلے بازی دیکھنے کو نہیں ملی ہے بھلے ہی وہاں پر وسیم نے ایک باؤنڈری لگا تھی لیکن آؤٹ ہو کر واپس جاتے ہوئے ان کی جگہ لینے کے لیے ندیم اور دوسرا بار لے کر آتے ہوئے گین باز موہل اس بار پٹکی ہوئی گین تھی اور بہت ہی بہترین طریقے سے کھیل دیا ہے دیکھنا ہے دو کھلاڑی وہاں پر موجود اور دوسرے لن کے لیے پلٹ چکے بگ بیش کا شوٹ کھیل ہے انہوں نے جمپنگ کٹ وہ بھی کنٹرول اسرحال پپو بھی ایسے بیٹس میں کچھ ایسے شوٹ کھیلتے ہیں جو کرگیٹ کی کتاب میں آپ کو کہیں بھی نہیں ملیں گے جمپنگ بگ بیش سٹوک لیکن اچھی بلے بازی کر رہے ہیں دو گندوں میں تین رن بنائے ہیں بہت کچھ ڈپینڈ انہیں کی بلے بازی پر رہتا ہے جب انہوں نے چوتیس بنائے تھے تو ریال آرام سے میچ جیت کہتی آج وہ چوتیس بناتے تھے تو ریال میچ میں واپس آ سکتی بلکل بھابے سارا اسی کی ضرورت ہے اور ایک بار پھر سے اس ور پائنڈ کی دشاں میں کھیل آئے ایک رن پورا کرتے ہوئے بلکل بھابے سارا کر اس میچ کو جیتنا ہے ریال اسپورٹس کو تو ایک ایک دگدوں میں نہیں بلکہ بڑے ہٹ لگانے ہوگے اور بڑے ہٹ کے لیے جانے جاتے ہیں ندیم اب اس ٹریک پر آتے ہوئے موہیل نے جگہ دی تھی کٹ شوٹ بھی کیا تھا لیکن یہ دیکھتے ہوئے کہ دیپ پیکورٹ پوائنٹ ہے صرف ایک رن موہیل اور اس بار زوردار اپیل ہوتے ہوئے رمز رائز کے پر لیکن اس اپیل کو سیرے سے نہ کارتے ہوئے بہت ہی اچھی گین ریورٹ سوپ کرنا چاہتے دے ندیم ڈاڈ گندر جوتی ہوئے تو اچھی گین بازی کرے اس وقت موہیل کوئی جگہ نہیں دیرے بلے باز کو اسٹروک کھلنے کے لئے دوسرا وار اس وقت چلتا ہوا ایک وکیٹ گوانے کے بعد آٹ رن ستین ورنے کا لکش کا پیچھا کرتی ہوئے اس وقت ریال اسپورٹس اڈز بار لمبا ہیٹ لینا چاہتے دے پری موہ پر موجود لیکن نو میرز لین ور ٹپا کھاتی ہوئے لیکن ایک رن سہی سہی مت رہنا پڑے گا تو اس ایک رن کی مدد سے سکور دس رن ایک سہی ہے کہ بہت زیادہ اسٹرائک اسرار کے پاس رہے گا تو رن بھی تیز بنیں گے لیکن دیکھنا ہے کہ جو بیٹنگ پاور پلے بچا ہے وہ کب لیتے ہیں فلیشی سکوائر کٹ کرنا چاہتے تھے گین کا پیچھا کی آتا ہواں پر اسرار نے وائٹ گوشید کی امپائر نہیں اس طرح کے جو شورٹس رہتے ہیں پلےٹ فارم نمبر دو کی گھاری کو آپ ایک سے پکڑ رہے ہو بلکل بھاوے سر باہر نکلتی ہوئی گین کو پوائنٹ کی اوپر سے کھلنا چاہتے تھے اسرار پپو ایک بار پھر سے پٹ کی ہوئے گے نو بول کا اشارہ آتا ہوا رمیز رئیس اور شکل کوٹی کا ایک شکل کے روپ میں بلوتری ہوتی ہوئی بارہ رن ایک وکیٹ گوانے کے بعد ریال سپورٹس اور اب فری ہٹ دیکھنا ہے اسرار پپو جس طرح کی بلے بازی کے لیے جانے جاتے ہیں اب وہ فری ہٹ کا استعمال کر پاتے ہیں یہ دیکھنا ہوگا بارہ رن ایک وکیٹ گوانے کے بعد ستینو رنے کو لکش کا پیچھا کرتی ہوئی ریال سپورٹس اور اس بار لنبا ہٹ لینا چاہتے تھے بہت اچھی گین محل کی لیکن یہاں پر گیندباس کی تاریف کرنا ہوگی بھابی سار بھلے یہ وائٹ گیندے نو گیندے کرے لیکن اس کے بعد جب اچھی گیندے دالتے ہیں تو بیٹسمن کو جگہ نہیں ملتی ہے اس ڈرک کھلنے کے لیے اس بار بہت ہی خوبصورت شروع ایک بار پھر سے پارڈی کی درشہ میں ایک رن پورا کیا ہوا پر اسرار پپو نے لانسٹ گیند پر تو دوہر کی سمعپتی پر تیرہ رن بہت بڑیہ بھلے بازی میں کہوں گا اسرار پپو کی لیکن جو آسکنگ رن ریٹ چاہیے وہ پہاڑ کی طرح ہے اس طرح کے لکشمانو ایمالیا پارک کی چوٹی کو سر کرنا ہو کیا وہ سر کریں گے آگے کی کہانی شاہد خان کی زبان تو اب بچے ہو اور میں کیا کچھ ہوگا یہ بتائیں گے ہمارے ساتھی کومنٹیٹر جیسے ہم صدیق بابی سر کہتے جانوی کی جان اور کومنٹری کی جان شاہد خان اگلا مقابلہ بھیونڈی ٹائگرز کے سامنے ایچ ایس اسپورٹس نے ٹوٹ جیتا ہے اور فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے آج کا اکڑی مقابلہ سب سے بڑا مقابلہ آپ دیکھنے جا رہے ہیں جیبولینات اسپورٹس اور ایجی اسپورٹس کے بیچ میں دور کی سمافتی تھیرہ رنہ سار پپو ایک سیرا سمبھالے ہوئے وہ سیم آؤٹو کے واپت جا چکے ہیں ایک چیز تو ہے یہاں پر بابی سر اسر وہ ایک اچھے سٹریکر ہے یہاں پر دیکھنا ہے کہ مقابلے میں کیونکہ جو رنوں کا پہاڑ کھڑے کیا جولی کامدگر نے آج موٹی نے بہت اچھی بلے بازی کی ٹیم کے لئے پیتیس رن بنائے اور آپ دیکھئے انہوں نے چار گندوں کا سامنا کیا ہے کوئی بھی ٹوٹ نہیں کے لئے پانچ رن بنائے تیسرا والے کر پریم چائک پر ہے اسرار شار گند بڑیا پول گیپ میں اس سے بڑھ کر فیلڈنگ ایک انبرہ دوسرے کا کول دیکھنا ہے کترہ ہو سکتا ہے لیکن جو کھم لیا دورن پورے یہ رہتا ہے دیکھئے خود کے انڈ پر جو کھم لیا تھا یہاں پر اثر آنے اسٹرائک اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں انہیں پتا ہے کہ ٹیم کے لئے ان کا سٹرائک پر رہنا کتنا ضروری ہے اسرار اس بار اچھی گھنتی وہاں پر تھوڑا سا چھنتی تھے اسرار یہاں پر پر اچھوڑا سا چھنتی تھے اس بیچ آور پیچھ گھنٹی سیدھے بلے سے کھیلا سیدھا گنباس کے آتھو میں ڈاڈ کے رکھ میں اب کہا جا سکتا ہے کہ جولی کے گنباس نے باندھ ہی رکھا ہے اسرار پر پوکو پر اچھوڑا سا چھنتی ہے اسرار پر اچھوڑا کے واپس آتے ہوئے حالانکہ اسرار پپو آؤٹو کے چلے گئے لیکن امتیاز پاپا نے ان کی بلے بازی کی سرانہ کیے بینڈین کے مینیجنگ ڈائریکٹر نئے بیٹسمنٹ شوشان پریم اس بیجے کے لاف کیا ہوا میں نہیں پہنچ پائیں گے کہ ان مولین کے باہر چار رنگ سکور انیس نائنٹین پریم اس بیج بہت اچھی گینٹی وہاں پر چھوڑ دیا تھا ڈائرڈ گین چاہوار ہم یہاں پر کہیں گے پریم کا صرف چھے رنگ نے دیا اور ایک بڑی وکیٹ پپو کی حاصل کی تو تین اور کی سماپتی انیس رنگ بہت دھیمی شروعات ہم کہہ سکتے ہیں یہاں پر یہ سپورٹس کی سمائے میں سریوک کریں جولی سپورٹس کامدگر پلیس توہ سا کوپریٹ کریں اس کے بعد بھی کافی مقافلے کھلانے سو پلیس تورا دفتہ فیل سجائے تورا دفتہ یہاں پر ریتش ریتش بہت اچھے گھنٹی بھی گھنٹی وہاں پر پوری طرح چکھا ہے بیٹس منٹ کو ٹوٹ گین سکور بہت دیما چر رہا ہے اگر اس وقت ہم دیکھئے تو سپنیس رنوے دو وکیٹ اسرار اور وسیم دونوں اپنر پویلین میں آرام فرما رہے ہیں شاڈ گئر ریو سٹوک سیدہ فیلڈر کیا تو میں آؤٹ کے روپے بہت اچھے گھنٹی بھی گھنٹی بھی گھنٹی بھی بھی گھنٹی بھی گھنٹی representa موسیقی سکور اس وقت اگر ہم دیکھتے ہیں تو صرف انیس رن تیسرا ویکٹ یہاں پر گردتا ہوا نتیش بھی اپنے ٹیم کو اب سفلتہ دلاتے ہوئے موسیقی نیویٹسمن آریف اس بیچ اگر آف سٹم سے باہر آکے کھلنا چاہتے تھے ڈاڈ گین اگلے مقابلے میں آپ دلشاد کو دیکھنے جا رہے ہیں اس بیچ چھوڑ دیا تھا ایک اور ڈاڈ گین دلشاد پسٹنڈس کے کال اوپر کی طرح نظر آتے اور اسی طرح ہم نے دیکھا کہ جو بلے بازی انہوں نے کی تھی حجی ٹوفی میں اس بیچے گین اپنی سرا لگا وہاں پر ہوتی کہہ رہے تھے یہ سائٹ گین جائے گی گین او سائٹ گئی ایک رن اسکور اس وقت بیس رن چوتھے اور کا کھل چرہ بہت دیمی شروعات وہ سی جو ٹاؤس جیت کر فیلنگ کرنے کا نیرنے لیا تھا وہ پوئی طرح غلط ثابت ہوتا ہوا بیجے گی لمبار سٹوکلل کے کوشش میس وے بیٹس مان میس وے ریکٹ کی پار گین موڈلن کے باہر چار رن چار اور کی سم اپنی چوبی سن بنے ہیں اب دو اور میں جیت کے لئے بہت لمبا فاصلہ تیہ کرنا ہے لیکن دیکھنا ہے آگے کا حال سنانے کے لئے بابے سر شکریہ شاہدکان اس میچ میں صرف ایک چیز رہ گئی ہے کہ ریال کتنے رنوں سے میچ کو آرتی ہے کہیں نہ کہیں وسیم کا رن اوٹ ہونا اسرار کا آؤٹ ہونا لیکن اس طرح کے جو لقش رہتے ہیں وہ اتنے آسانی سے نیچ ہوئے جاتے ہیں اس طرح کا جو اسکور رہتا ہے اس کو آپ کو بگن فرم دی فرس بول بہتی اگریسیو کرکٹ کھیلنا ہوتا ہے کین بازک کے لئے آویناش جولی سپورٹ کوئی بھی چھوٹ دینے کے لئے تیار نہیں ہے ریال کو اس ماردبال لاف کر دیا ہے سی دے بلیٹ سے ڈاؤن دی گراؤن بہت خوبصورت شاٹ لیکن اس سے بڑھ کر فیلڈنگ موٹی کی دو رن بنتے ہوئے سکور میں سکور آگے سرکتا ہوا پہنچا ہے چھبیس رنوں پر تین وکٹو کے نوکسان پہ ٹوینٹی سکس فاردی لاؤس آف تھری وکٹس موٹی رائٹ آم اور دی وکٹ جاتے ہوئے اس ماردب آفیس ٹوز کھیلا ہے پیڑوں کے سامنے آٹ فیلڈ میں ایک رن ایک سے زیادہ کچھ بھی نہیں اسکور آگے سرکتا ہوا پہنچا ہے ستہ ویس ٹوینٹی سیون اس فیماس ٹروفی کا سب سے کم اسکور آگے سرکتا ہے اور اس وقت کتنے میں ستہ ویس پہ تین گرے اس ماردب آف بلے کی جر سے گین ٹکڑائی شورٹ میڈ وکٹ پہ گئی ایک رن ایک رن سے سکور اٹھاویس رنوں پہ پہ پہنچا ہے تین وکٹو کے نوکسان پہ ٹوینٹی ایٹھ فاردی لاؤس آف تھری وکٹس ابھی ناش رائٹ آم اوور دے وکٹ جاتے ہوئے بول آلاؤنڈی لیکس ڈنڈا گیا تو پیر کی سیر کرنے بہت ہی پرفیک گین تھی جس پہ کہ بولڈ ہو گئے بیٹسمن یہ دیکھئے کس طرح سے اراؤنڈی لیکس بولڈ ہو گئے بلکل ایک طرفہ مقابلہ کہیں بھی ایسا لگ نہیں رہا ہے کہ مقابلہ ہو رہا ہے ابھی ناش ہم کو چھوڑا ہے گین نے وائٹ ایک رن سے سکور انتیس رنوں پہ پہنچا ہے چار وکٹو کے نوکسان پہ ٹوینٹی نائن انچالیس نیوتم سکور ہے لویس سکور ہے فیمس ٹروفی کا اور انتیس رن بن چکے ہیں دس رن چاہیے اس ریکارڈ کے آگے نکلنے گیارہ اور گیندے بچی ہے آٹھ اس مرتبال لاپ کر دیا چھے رن کیا شاٹ کلہ ہے گزب کا شاٹ بیٹسمن شوشیل کے بلے سے یہ دیکھئے افلاتون شاٹ کھلنے کے بعد کیس طرح سے بیٹھ ہوئے وہاں پر بیٹسمن لیک پائے ملتا ہوا چھتیس پہ موچہ سکور ریال کا پانچ اور یہاں سے کم سے کم چار رن تو بنانے ہوں گے یہ دیکھئے پانچی آسمان میں اڑتا ہوا اور آشیانے تو پانچی بھی بناتے ہیں حوصلہ جینے کا کوئی سیکھ حوصلہ جینے کا کوئی سیکھے ہم سے ہے دوست ہم تو دشمن کے بھی آئے بو کو چھپا لیتے ہیں اور ایک عمارت جو بنائی ہے تو مگرور نہ ہو آشیانے تو پرندے بھی بنا لیتے مچور کی سماپتی کھل سکور ہے چھتیس رن رائٹ آم اوور دے وکیٹ بیونڈی کے لسیت مالنگا کی پہلی وائٹ گین مہیور سہیتیس پہ پہنچا ہے سکور میر کب دو آزار گیارہ میں کافی فیمس رہتے ہیں مہیور مہیور پرفیکٹ گین ٹپا کھانے کے بعد باہر کی جانب نکلی ڈوٹ گین مہیور مہیور یہ دیکھئے شاید کھان کا کہنا ہے کہ ٹاپ آٹر کے بیٹسمن اس سے اچھے تھے اس مرتبہ آفرسٹم کے بار وائٹ لویس اسکور کو کراس کر لیا ہے چمالیس پہ پہنچا ہے اسکور اس بیچے گین دیکھنا ہے کیا کچھ ہوا ہے رن پوڑا ہوتا ہوا وہاں پر وائٹ کے روپ میں دو رن یہ مہیور بھی میچ کو لمبا کھیچ رہے ہیں رائٹ آم پورٹ دو بکیٹ آتے ہوئے مہیور لمبا ہٹ لینے کی کوشش ایک اور وائٹ لگاتار وائٹ گیندوں کی بھرمار مہیور کی گیند بازی میں اس مرتبہ آٹ ٹاپ ایج لگا ہے گیند بہت ہی فائن جا رہی ہے ایک رن بنتا ہوا بلکل ایک طرفہ مقابلہ آپ دیکھ رہے ہیں فیمس ٹروفی میں ریل اور جولی کے بیچ میں جولی چاروں شانے چیت کر رہی ہے اس وقت اچھی گین بیٹ کیا آفستام کے بار اس بیچے گیند جولی سپورٹ کامت کرنے جولی سپورٹ کامت کرنے ہارڈ لک ہارڈ لک ہارڈ لک ہارڈ لک اس میچ کے من آف دی میچیں جنہوں نے چھبیس رنوں کی بہت پینتیس رنوں کی بہت خوبصورت باری کے لیے اور ان کا نام ہے بھیونڈی کے ریکی پوائنٹنگ موٹی موٹی کو من آف دی میچ دیں گے ابزل بھلا اور ٹکو جن جو من آف دی میچ ہمیں سپانسر کیا ہے سیدھرا فیملی ریسٹورنٹ اور عمران شیخ نے